اسلام علیکم جی سب امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے لینجی میں آج آلو لے سینڈویس پھرانی ہوں بہت مزے کے اور بہت یمے بنتے ہیں نہ اتنے مرچے ہوتی ہیں نہ ہی زیادہ سپائزی ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں تو بلکل نورنل سے ہوتے ہیں لیکن میں نے دو تین آلو لیے تھے دو آلو لیے تھے ان کو بوائل کر لیا اچھے سے بوائل کر کے ان کو ساہیڈ پر دیا اب مہدون صاحب مٹر لی ہے گازریں لی ہے بنگو بھی لی ہے شملا مرچ لی ہے اور گازریں بھی لی ہے ان سپو دال کے تھوڑا سا کالی مرچ دال لی ہے اور تھوڑا سا نمک دال کے اور تھوڑا سا سویا سوز دال ہے دال کے اس کو اچھے سے سوٹے کیا تھوڑی دیر دو سے تین منٹ ہلکہ سوٹے کیا تاکہ منگو بھی تھوڑی سی بیٹ جیک ملکہ کھڑی کھڑی نہ رہے اتنا سا سوٹے کیا زیادہ نہیں کرنا بس نورمال سا رکھنا ہے یہ نہ کہ آپ بہت زیادہ کرتے تو لسلے جیسے ہو جائیں اور اپنا پانی وغیرہ چھوڑ دیں بس تھوڑا سا کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے لے جی ہو گیا اب آلو جو ان سے تھنڈے تھوڑے سے ہو گئے تھے تھوڑے سے ہو گئے تھے زیادہ نہیں ہوئے تھے ان کو میں نے پھر اچھے سے پیس لیا کوئی بھی موٹا آلو رہنے دیا اب اس میں میں نے دھڑا مرش دال رہی ہوں جو کم جب بہت پسند رہا ہوں میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں میں زیادہ یہی یوز کرتی ہوں ڈریڈ والی بہت کام یوز کرتی ہوں لے جی یہ جو میں نے سارا ویڈیٹیبلز کا بیٹر ریڈی کیا تھا وہ اس میں ایٹ کیا علو میں اور اچھے اچھا خاصہ مکس کر لیا اچھا خاصہ مکس کرنے کے بعد مجھے یاد ہے اوہ شیٹ نمک دالنا میں بول گئے ہمیشہ میں سکھیا ہوتا ہے کہ نمک دالنا میں پھول جاتی ہوں اور پھر اینڈ پہ بلکل سے میری ریڈی ہو جاتی ہے پھر میں نمک دالتی ہوں اور وہ بھی بیسٹ ہوتا ہے کہ یار جون سے نمک تیز ہو جائے اس کا بھی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نمک تیز ہو گیا تو بہی چیز بیکار چلی جاتی ہے آپ سے کھائی نہیں جاتی اس لئے آپ کو بلکل لائٹ سا نمک دالنا ہے کیونکہ رمضان چل رہے ہیں اور آپ چیز کو ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے اس لئے بلکل لائٹ سے دالی گیا یہ نا کہ بعد میں وہ ہی اتنا تیز ہو جائے اور کھائے نہ چاہے لہے آپ سینڈوچ کی طرف آتے ہیں میں نے توسٹ رکھے ہیں اور اس کے اوپر میں نے گرین چیلی کیچپ دال رہی ہوں گرین چیلی دال رہی ہوں اور وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے مجھے بہت اچھا ہے اور اس کے سینڈوچ بہت مزے کی بنتے ہیں اور ایک طرف میں نے گرلک کیچپ دالی ہے دونوں بہت سپائیسی ہیں یہ نہیں ہے کہ بلکل نہیں سپائیسی بہت زیادہ ہی سپائیسی ہیں جی اب جو ان سے ہے اس کے اوپر میں نے آلوں کا جو بیٹری ریڈی کیا تھا اور اس میں ویڈیٹی بلس فرہ دالی تھی وہ سارا میں نے اس کے اوپر لیرنگ کی پروپ پر اچھے طرح چاروں طرف فیل کرنا ہی ہے اور کوئی آسا پاسا چھوٹے جائے آسا پاسا پلکل نہیں چھوٹنا چاہیے اب اس کو فول کر گئے اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وان بائٹ سینڈوچ جو کہ بہت لذیذ اور مزے دار بنتا ہے یار میں نے افتاری ٹائم کھایا تو مجھے مزہ آگیا بہت مزہ ہے لے جی میں نے تکپکی جون سے ہوتے ہیں وہ ان کی مدد سے جون سے ہے اس کو ہافہ پہلے میں نے سلائزز کیا اور پھر ان کی مدد سے ایک بائٹ کی شیپ میں کر دیا درمیان میں میں نے جیلو پینس لگایا تھا مگر تھوڑا کھٹا کھٹا ٹیسٹ آجا اس کا مزہ ہی بڑھا آتا ہے بہت مزے گیا اور بہت یمی ہے بنیتے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک پولا اور سسکرائب مرس کیا جائے گا نہ بھی اچھی لگے تو تب بھی سسکرائب تو ضرور کیجئے گا ویڈیو بہت اچھی ہے اور رمضان میں کھانے والی جنس ہیں سینڈوچیز بڑا مزا آتا ہے لائٹ سے اتنے بھی ہیوی نہیں ہے کوئی میں نے اتنی ایسی ٹیز نہیں یوز کی جس کے وجہ سے بہت ہیوی ہو جائے اور بہت یمی ہے ویڈیو اچھی لگے تو سسکرائب بائی بائی